بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں عرفان صابر اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ایگری اینڈ لائف سٹاک فارمنگ امید ہے تمام ویورز خیر و آفیہ سے ہوں گے اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے گزارش ہے کہ آج کی جو ویڈیو ہے اس کا موضوع اپھارہ پیٹ کی بندش اور بدحضمی کا مکمل علاج اس میں بتایا جائے گا اگر آپ ایک فارمر ہیں تو آپ کو یقینا پتہ ہوگا ان حالات سے آپ گزرے ہوں گے کہ بکریاں زیادہ کھا جانے کی وجہ سے ان کے پیٹ بھر جاتے ہیں اور یا خالی ہوا بھر جاتی ہے جسے اپھارہ کہا جاتا ہے تو ایسی صورت میں اگر بروقت علاج نہ کیا جائے تو بکری کے خدا نخواستہ مار جانے کا بھی خطرہ ہوتا ہے تو ایسی صورت میں کیا علاج کیا جائے آج ہم آپ کو ایک پرفیکٹ ویڈیو انشاءاللہ جو ہے پیش کر رہے ہیں جس میں آپ نے مکمل اس کو سننا ہے اور سمجھنا ہے اس کے بعد آپ کو کسی ڈاکٹر کے پاس اس مسئلے کے لئے جانے کی کوئی ضرورت نہیں رہے گی اس سے پہلے کہ ہم ویڈیو کی تفسیر شروع کریں تمام دوستو سے ریکویسٹ ہے جو کہ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں میربانی کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لائک کا بٹن جو کھڑا ہوگا اس کو بھی آپ پریس کر دیں تاکہ ہماری حوصلہ افضائی ہو جائے تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو سب سے پہلے خالی اپھارہ جو ہوتا ہے اس کا ہم ذکر کرتے ہیں جس میں کہ کوئی اور کوئی مسئلہ نہیں ہوتا لیکن جب یہ کھا پی لیتی ہیں اور اوپر پانی پیتی ہیں تو پیٹ ان کا بلکل غبارے کی طرح پھول جاتا ہے اور اس وقت اگر اس کا علاج نہ کیا جائے تو اس میں ہوا مزید بھرتی جاتی ہے اور خدا نہ خاصتہ پیٹ کے پھٹ جانے کا بھی خطرہ ہوتا ہے ایسی صورت میں آپ نے کیا کرنا ہے آپ کو میں دو تین چیزیں بتا رہا ہوں ایزلی ہوں گی یہ آپ کے لئے ایک تو ہے کالا مبلائل جو کہ مبلائل چینج کیا جاتا ہے اور باہر نکلتا ہے جس کو ضائع کر دیتے ہیں لوگ اگر وہ آپ کے پاس پڑا ہوگا تو وہ آپ دے دیں اگر وہ نہیں ہے تو دوسرا مبلائل آپ دے دیں صحیح مبلائل اگر یہ بھی نہیں ہے تو پھر آپ سرسو کا تیل بھی دے سکتے ہیں یہ آپ نے کتنا دینا ہے یہ آپ نے دس سیسی دینا ہے ایک بڑی بکری کو اگر چھوٹی ہوگی تو اس کو آپ نے پانچ سیسی دے دینا ہے یہ آپ دے دیں گے تو اس سے انشاءاللہ نیکسٹ آدھے گھنٹے کے اندر اندر انشاءاللہ اپھارہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا اور بکری نارمل واپس اپنی پوزیشن پر لوٹ چکی ہوگی آپ دیکھ لیں گے یہ تو تھا ایک عام بدحضمی نہیں ہوتی اس میں صرف اور صرف ہوا ہوتی ہے اور اپھارہ ہوتا ہے باقی کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہوتا اصل جو مسئلہ ہے وہ ہے اوور ایٹنگ کی وجہ سے یعنی اگر بکری کوئی گندم کے دانے کھا لے یا چننے کے کھا لے یا اسی طرح کوئی اچھی خوراکو سے دی جائے تو وہ بہت زیادہ کھا لیتی ہے تو زیادہ کھا جانے کے بعدوں پر جب پانی پی لیتی ہے تو اس کا پیٹ پھر پھول جاتا ہے اور اس کے خدا نخصتہ مرنے کے چند سے زبان جاتے ہیں تو ایسی صورت میں ہم آپ کے لئے دو قسم کی دوائی متعارف کروار ہیں ایک آسان ہے نسبتاً وہ آپ ایزلی کر سکتے ہیں دوسری آپ کو سٹور سے لینی پڑے گی پہلے جو آسان ہے میں وہ آپ کو بتا دیتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس تیل ہونا چاہیے سرسو کا تیل آدھا پاؤ اور اس میں آدھا چمچ آپ نے میٹھا سوڈا وہ اس میں ڈال دینا ہے کسی بوتل میں آپ ڈالیں یا کسی بڑی سرنج میں آپ بڑی سرنج میں تو اتنا نہیں آئے گا بوتل میں آپ کو ڈالنا پڑے گا آدھا پاؤ تیل کا اس میں آئے آدھا چمچ میٹھا سوڈا کا وہ ڈال کر اس کو میکس کر دیں اور بکری کو اندر ڈال دیں انشاءاللہ کچھ دیر تک یہ حضم ہو جائے گا اور بکری جو ہے وہ نارمل ہو جائے گی اگر پیل فرض ہے کہ پھر بھی نہیں ہوتا سیٹ تو ایک گھنٹے کے بعد آپ نے پھر دوبارہ اس کو تیل اور آدھا چمچ جو آپ کی بکری ہوگی وہ بالکل فٹ ہو جائے گی اور کھڑی ہو کر پھر دوبارہ نارمل پوزیشن پر واپس آ جائے گی اب آپ کو ہم بزاری نسخہ بتاتے ہیں یعنی میڈیسن بتاتے ہیں جو کہ آپ نے بزار سے لینی ہے وہ آپ نے سب سے پہلے اس میں آپ نے مکسٹر لینا ہے جس کی پکچر آپ کو یہ سامنے دکھائی جا رہی ہے یہ والا مکسٹر آپ نے لے لینا ہے اور دوسرا آپ نے ایک توائی لینی ہے جس کو الوی جیسٹ کہا جاتا ہے جو کہ پودر شیپ میں ہوگی پتوں میں ہوگی وہ بھی آپ کو سامنے دکھائی جا رہی ہے یہ چیزیں آپ دیکھ لیں یہ ویٹرنری جو سٹور ہوتے ہیں جانوروں کے دوائیوں والے وہاں سے آپ کو یہ دو چیزیں مل جائیں گی اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کی اگر بڑی بکری ہوگی تو اس کی ایک تہائی جو مکسٹر والی بوتل ہے اس کی ایک تہائی وہ آپ نے لے لینی ہے اور آدھا پتہ جو ہے اپنا الوی جیسٹ کا وہ اس میں آپ نے ڈال دینا ہے اور اس کو خوب آپ نے مکس کر دینا ہے اور اس میں آدھا چمچہ آپ نے میٹھا سوڈا ڈال دینا ہے ان تین چیزوں کو آپ نے مکس کر دینا ہے اچھی طرح مکس کرنے کے بعد آپ نے بکری کو دے دینا ہے ایک دفعہ آپ نے دینا ہے ایک گھنٹہ تک آپ نے ویٹ کرنا ہے اگر بکری جو ہے مینگنے کرنے لگ جائے گی یا اس کو موشن لگ جائیں گی تو ٹھیک ہے اگر نہیں ہوتی بہتر تو رائٹ ایک گھنٹے کے بعد دوبارہ آپ نے وہی جو ہے نسخہ آپ نے استعمال کر لینا ہے یعنی ایک تہائی مکسچر کا اور آدھا پتہ جو ہے وہ الوی جیسٹ کا اور آدھا چمچ میٹھا سوڈا کا یہ آپ نے تینوں چیزوں کو مکس کر کے دوبارہ دے دینا ہے انشاءاللہ دوسری دفعہ دیں گے تو آپ کی بکری جو ہے وہ پرفیکٹ اور فٹ ہو جائے گی امید ہے کہ آپ کو ہماری اس ویڈیو سے سمجھ آگئی ہوگی اگر آپ کو سمجھ آتی ہے اپنے نسخہ یوز کرتے ہیں اور اس سے فیدہ ملتے ہیں تو ہمیں دعا ضرور کر دیجئے گا اسی کے ساتھ اجازہ دیجئے اللہ حافظ